اسلام علیکم یہ خبر منصف روزنا مہدر آباد کی ہے خفیہ دستاویز کی بازیابی پر کوئی نظامت نہیں جو بائیڈن نے کہا ہے واشنٹن امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کی رہائشگاہ اور ذاتی دفتر سے برامت ہوئے خفیہ دستاویز پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے بائیڈن نے کہا کہ مٹھی بھر دستاویز کی غلط جگہ موجودگی قبول ہے جنہیں فوری طور پر قومی آشف اور امور انصاف کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ اس مسئلے کے حل کے لیے متعلقہ اداروں سے مکمل تعاون کر رہا ہوں جو بائیڈن نے قدرتی آفاظ سے متأثرہ ریاست کلیفورنیا کا دورہ کرتے ہوئے وہاں اخباری نمائندوں سے بات چیت کی اس امر کا اظہار کیا یہ ایک سوال کے جواب میں صدر نے کہا کہ یہاں یہ بات کافی سنجدہ اور میرے لیے ناقابل فہم بھی ہے اور وہ یہ کہ امریکی عوام مجھ سے یہاں آنے والی آفاظ سے متعلق استفسار کیوں نہیں کر رہے ہیں بائیڈن نے کہا کہ مٹھی بھر دستاویز کی غلط جگہ موجودگی قبول ہے جنہیں فوری طور پر قومی آرشف اور عمر انصاف کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ اس مسئلے کے حل کے لیے متعلقہ اداروں سے مکمل تعاون کر رہا ہوں امریکی صدر نے یقین ظاہر کیا کہ ان دستاویز میں ایسی کوئی غلط چیز نہیں کہ جس پر مجھے نادامت ہو میں اپنے اکدا کے کہنے پر عمل پہ رہا ہوں خدا حافظ